بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اور ایک وائفر آپ کی خطت میں حاضر ہوں اپنے ایڈوانسڈ سیریز کے لیکچر نمبر تری کو لے کر افکرس آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس نئی سیریز کا تعلق ہماری سیریز سے بھی ہے اور ایک طرف سیریز کے لیکچرز کو ویو کرتے رہنا بہت امپورٹن ہوگا تاکہ ایڈوانسڈ سیریز کے لیکچرز کی نیٹس کو آپ ساتھ ساتھ لے کر چل سکیں اور فلفل بھی کر سکیں تو آج ایڈوانسڈر میں پھر ہمارا ٹاپک ہے جیسے کہ پچھلے دو لیکچرز میں بھی رہا اور آج بھی ہے لیکن ہمیشہ کی طرح نیٹس سے پہلے کہ ہم اپنے لیکچر کا آغاز کریں میں ریکوست کروں گا اگر کہ آپ ایسی اچھی اچھی ویڈیوز کو اپنے فنگر ٹپس پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی پہلی نوٹیفکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریے سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے اور اس کے فوراں بعد اس سے صرف کام نہیں چلے گا کہ صرف سبسکرائب کر لیا اور ہو گیا بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ نئی نئی ویڈیوز جو آنے لگیں اس کی نوٹیفکیشن آپ کو فوراں ملنا شروع ہو جائے تاکہ آپ کوئی لیکچر مصنا کریں آئیے بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف تو پچھلے دونوں لیکچرز میں ہم نے ڈائریکڈ اور انڈائریکڈ نیریشن کے اندر کچھ بیسک پر بات کی اور میں تھوڑا سا ریویو دینا چاہوں گا کہ ہم نے پریویس کلاس میں کیا بات کی تاکہ اس کے اندر میں ایک نئے پورشن کو آج کر سکھوں don't forget میرا آج کا لیکچر بھی بہت بڑا نہیں ہوگا انشاءاللہ میں صرف نارمل سی بیسک پر بات کروں گا اور ایسے لیکچرز پھر میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ یہاں پر دیتا رہوں گا so انشاءاللہ don't be worried about ہم نے دیکھا کہ جو ڈائریکٹ سپیچ کا اسٹرکچر ہوتا ہے اسٹرکچر میں دو پارٹس ہوتے ہیں میں پھٹا پھٹا آگے بڑھوں گا کیونکہ انتر میں دو پچھلے دونوں لیکچرز پر بات کر چکا ہوں پہلا پارٹ ہے ریپورٹنگ ورم اور جی ہاں دوسرا پارٹ ہے ریپورٹنگ ورم اب ریپورٹنگ ورم اور ریپورٹنگ ورم جب آپ ان دونوں کو ملاتے ہیں تو ایک ڈائریک سپیچ کمفرٹیبلی انڈائریکٹ ہو جاتی ہے یہ آپ سن چکے ہیں لاسٹ لیکچر میں آپ نے دیکھا کہ ریپورٹنگ ورم میں ہم دو چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مثلا ہم دیکھتے ہیں ڈائپ ون کو جس میں ظاہر ہے کے اس جگہ جو جملہ لکھا ہوتا ہے اس میں ہمیں یا تو پریزنٹ نظر آتا ہے یا تو فیوچر یہ آپ کا پریویس ریوائس ہو رہا ہے دھیان رکھئے گا ریوائس ہو رہا ہے پڑھ نہیں رہے پڑھ تو پریویس لیکچر میں چکے ہیں تو آف کورس ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ پریویس لیکچر کو دیکھے بغیر اس لیکچر کو view بلکل بھی نہ کریں اور پھر ہم نے دیکھا کہ سیکنڈ ٹائپ بھی ہم نے یہاں پر اکثر دیکھنی ہوتی ہے جب اوپر پریزنٹ اور فیوچر آ ہی چکا ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں پر سیکنڈ ٹائپ کا مطلب صرف ایک ہی پارٹ ہوگا and that's called past ہم نے یہ بھی سنا اپنے پریویس لیکچر میں کہ اگر یہاں پر مجھے لکھا دیکھ جائے he says اگر say کی فارم first ہے اور اگر ہمیں یاد ہو لکھا دیکھ جائے he will say اور اگر یہاں پر بھی ہمیں say کی فارم دیکھ جائے first تو دونوں ہی صورتوں میں ہم سمجھ جائیں گے کہ ہمارا یہاں پر جو جملہ ہے وہ ٹائپ 1 کا ہے یعنی یا تو پریزنٹ کا یا فیوچر کا جس کا فائدہ کیا ہے اگر یہاں ٹائپ 1 مل جائے reporting میں تو reported میں جو بھی tense ہوگا چاہے وہ present continuous ہے یا جو بھی ہے وہ indirect میں جا کر change نہیں ہوگا جبکہ اگر اسی جگہ پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لکھا دیکھ جائے he said یعنی اگر ہمیں second form دیکھ جائے اس جگہ پر تو ہمیں پہچان ہو جاتی ہے کہ ہمارا جملہ ٹائپ 2 کا ہے اور ٹائپ 2 کے آنے سے پھر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے reporting verb میں جو بھی structure یا جو بھی tense use کیا جاتا ہے وہ ultimately convert ہو جاتا ہے into a different section جیسے present continuous ہے تو past continuous میں change ہوگا جیسے can plus plus form ہے تو وہ could plus plus form میں convert ہو جائے گی ایسے بہت سے کیا آپ نے پڑھا آئیے اب officially ہم اپنے آج کی discussion کا آغاز کرتے ہیں جہاں سے سنیے گا جیسے direct speech کے دو sentences ہوتے ہیں ایک وہ جو inverted comma کے بہار ہے reporting verb جس کے اندر دو types ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح ایک اور part ہوتا ہے reported verb جس کے اندر ایک اور sentence ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی کچھ types of sentences الگ الگ نظر آتے ہیں مثلاً یہاں اگر دو types ہیں تو یہاں پر بھی چھے types ہیں کتنی types ہیں کم سے کم چھے types ہیں میں ان کے نام لکھنے چاہ رہا ہوں آج صرف ہم ان کے نام دیکھتے ہیں یہاں پر یہ پتہ کرتے ہیں کہ وہ جملے یہاں پر کون کون سے آ جاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ان کی basics پر بھی بات کریں گے سب سے پہلا پارٹ short form میں لکھوں گا تاکہ آپ کو screen میں دیکھ بھی جائے تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ میں view کو بہتر کر ہوں now it's more proper now that's fine now that's perfectly fine now 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 don't forget types of sentence دیکھ رہے ہیں مطلب سب سے پہلا type of sentence conservative یعنی وہ statement جو کہ fully stop جس میں negative بی آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسرا type ہے introgative اب introgative کا مطلب کیا ہے وہ جملے جو full stop پر ختم نہ ہوتے ہوں question mark پر ختم ہوتے ہوں ہر طرح کا سوال چاہے وہ ایڈبر بیل ڈبلو ایچ ورڈس کے ساتھ ہوں یا ان کے علاوہ ہوں لیکن question mark دکھنے کی دیر ہوتی ہے تو ایسے جملے بھی یہاں پہ آتے ہیں ایک اور type of sentence یہاں پہ اکثر آ جاتا ہے ہے and that's called imperative imperative and imperative ایک ایسا جملہ ہے کہ جو full stop پر تو ختم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ہمیں subject نظر نہیں آتا ارے وحی سبجک جو ہم شروع میں لگاتے ہیں یعنی you ایک ایسا سبجک ہے جو جو لگنا چاہیے imperative میں اور وہ نہیں لگتا مثلاً کس طرح کی جملے آتے ہیں imperative میں open the door don't disturb me help me please اب ان سے پہلے subject نہیں تو ایسے جملے اگر یہاں آ جائیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کا جملہ imperative کا ہے اسی طرح یہاں پر چوتھا جملہ بھی آتا ہے اور بیسکلی وہ چوتھا جملہ آپ کا ہوتا ہے exclaim exclaim entry sentence کونسا sentence ہے جس میں definitely آپ کو صرف ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے مثلاً اگر آپ کو interrogative دیکھ کر اس میں ایک چیز دیکھتی ہے اور وہ ہے question mark تو آپ کو exclaim entry sentence کی پہچان اس وقت ہوگی جب آپ کو اس کے اندر دیکھے گا mark off exclamation تو اس sign کو آپ شروع میں دیکھیں end میں دیکھیں جیسے بھی دیکھیں آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کا چبلہ exclaim entry سے related ہے so this is the fourth type second last type کی بات کرتے چلیں میں اس کو اس طرح ڈراؤ کر رہا ہوں نیچے اسی جگہ ایک اور جملہ آپ کا آ جاتا اور وہ بن جاتا ہے optative اب بھائی optative sentence کسے کہتے ہیں بھائی یہ خاص جملہ ہے جس کے اپنے تین حصے ہیں میں تھوڑا سا ایرو بہتر کر دیتا ہوں ہمیں دیکھنی نہ ہوگا سکرین بھی دیکھنا ضروری ہو جاتی ہے one two three optative کے اپنے تین حصے ہیں number 1 جب آپ کسی کو دعا دیں may you live long ایسا جملہ لکھا ہوا جائے کوئی optative ہوگا جب آپ کسی کو بددعا دیں may you fall from the stairs سریڈیوں سے گر پڑو اگر لکھا جائے تو یہ بددعا ہے جب آپ کبھی اپنی ایسی wishes کی بات کریں جو اب پوری نام ہو کیسی wish جب آپ کے دماغ میں اور آپ کے ذہن میں اردو کا یہ ورڈ آ جائے کاش اب کاش کمتہ ہوتا ہے کہ اب نہیں ہوگا i wish i could do that i wish i could be a good doctor ایسے جملے بھی یہاں پر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے and finally and finally جو last sentence ہمارے پاس add ہو جاتا ہے وہ basically خاص طور پر ایک جملہ تو نہیں ہے لیکن چلیں میں انہیں sorry ہم اپنی hobbies اپنی habits ان تمام چیزوں پر بات کر رہے ہوتے ہیں یعنی یہ جملے بھی جیسے honesty is the best policy جیسے did for that یا i love to play games یہ آپ کی عادت ہے ایسے جملے جب یہاں پہ آ جائیں تو یہ universal truths ہوتے ہیں تو آج کے lecture میں آپ نے صرف یہ دیکھا کہ کیسے reporting verb میں جب ہم types کو الگ الگ دیکھتے ہیں کہ type number one یا type number two تاکہ reported کی جملے کو change کرنا ہے یا نہیں یہ پتا چلے وہاں پہ آج آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ reported verb میں بھی 6 types of sentences میں سے کسی نہ کسی ایک کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے مثلا اگر آپ نے direct speech کو indirect convert کرنا ہے تو آپ کو reported verb میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج آپ کس کا indirect بنانے جا رہے ہیں کیا آپ assertive کا indirect بنا رہے ہیں imperative کا indirect بنا رہے ہیں exclamatory کا interrogative کا یا optative کا یا universal truth کا کیونکہ ان سب کو الگ الگ سے جب دیکھا جائے گا تو ان سب کو الگ الگ سے solve کرنے کی الگ الگ techniques ہیں آج کا یہ lecture میں ہی پر ختم کرتا ہوں اپنے نئے basis کے ساتھ آپ اسی سیریز میں lecture 4 کو لے کر اگلی ہفتے اگلی کلاس میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ تب تک کیلئے اس بات کو یقینی بنائیے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پر ہٹ کر کے اپنے نوٹفیکیشن کو حاصل کرنے کی کے لیے تیار ہو جائیں فضل شباز سان کو دیجئے کا اجازت لیے تک کیلئے لیے تک کیلئے تک کیلئے لیے تک کیلئے موسیقی